لو چین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا دریہ ہے ہمارا دریہ ہے ہمارا مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آج ہمارے ساتھ یہاں آج کے اس پروگرام میں سادیویشن کہیے سمپوزیم کہیے اس مختصر سے پروگرام میں یہ حضرت مفتی محمد وسیم رضا صاحب ہیں ابھی جو انانسری کر رہے تھے ابھی تقریر کر رہے تھے عزیزم مفتی صالح حسن رضاوی صاحب منظری اور اس سے پہلے نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انداز میں کلامِ حالی حضرت کی صورت میں پیش کی عزیزم مفتی احمد رضا صاحب منظری نے اس کے ساتھ ہی ادھر مولانا محمد فیض رضا صاحب منظری اور مولانا صالح رضا صاحب منظری یہ نوجوان علامہ کی ٹین ساتھ میں ہے تین مقصد ہیں ہمارے خصوصی توجہ حضرت علامہ مفتی قیفل ورہ مزوائی صاحب کی چونکہ نوجوان علامہ میں میں نے یہاں پر جتنا فعال ان کو یہاں دیکھا ان کے مقابلے میں اور بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ لیکن جہاں تک جتنے لوگوں سے میں ملا ان میں حضرت علامہ مفتی قیفل ورہ مزوائی صاحب کو نوجوان علامہ میں کافی متحرک و فعال پایا الحمدللہ تین مقصد ہیں حضرت یہاں آنے کے سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ تو یہ کہ بار بار جو آنا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ تو اوبرتا ہی ہوگا بار بار کیوں آتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف نیپال گنج میں جاتا ہوں بہت سی جگہوں پر جاتا ہوں جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں ہماری منظر اسلام سے حضرت تو فرصت کے جتنے بھی لمحات ملتے ہیں تو اس میں کہی نہ کہی کا سفر میں رکھ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو منتحی طلبہ ہیں اب یہ درجہ تخصص میں ہیں مفتی کا کورس کر رہے ہیں اور آئندہ سال یہ مفتی کی ڈگری حاصل کر لیں گے تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ اب میدان عمل میں آنے والے ہیں تو ان کو پریکٹیکلی انداز میں ان کو یہ سکھایا جائے کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے اور کس طرح لوگ دین اور مسلک کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ہمارے عیمہ ہمارے علماء ہمارے خطابہ یا دین سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس قدر جفاکشی کے ساتھ دین اور مسلک کا کام کر رہے ہیں یہ ان کو سکھانا اور ان کو بتانا یہ بنیادی مقصد یہ بنیادی مقصد تاکہ اس کی ٹریننگ ہو جاتے ہیں چونکہ ایک طریقے کا ٹریننگ کورس ہے یہ تحقیق کا جو کورس ہے تو اس میں دیکھا آگا بی ایڈ میں صرف جو ہے وہ صرف تھیوری ہی نہیں پڑھائی جاتی ساتھ میں پریکٹیکل بھی ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکل ہی انداز میں یہ اپنی زندگی کو گزاریں اور آئندہ کے خطون متعین کریں کہ ہمیں کیا کر رہا ہے پہلا مقصد تو یہ دوسرا جو مجھے میں بہت جگہوں پر گھوما بڑے بڑے اداروں میں رہا اشرفیہ جیسے عظیم ادارے کی پوری کی پوری میری تعلیم پوری کی پوری تعلیم خالص کسی اور ادارے کی میری تعلیم نہیں پوری کی پوری تعلیم اعدادیہ سے لے کر تخصص تک کی پوری تعلیم میری جو ہے اشرفیہ کی ہے جامعی اشرفیہ اس کے بعد علیگرل مسلمی انیورسٹی پھر بریلی کالیج روحل کانی انیورسٹی پھر مرکز ہے اہل سنت بریلی شریف تو بڑے بڑے جگہوں پر بڑے بڑے ہستیوں کے ساتھ رہنا ہوا ان کے ساتھ دنیا کو سمجھنے کا موقع ملا تو علیگرل میں جب ہم لوگ تھے تو ہمارے جانے سے بہت پہلے علیگرل کی سرزمین پر اس یونیورسٹی میں سلام پڑھنا ایسا تھا کہ جیسے کہ ان تبلیغیوں کو جماعت اسلامی والوں کو گھالی کسی نے دے دی ہو ایسا ان کے دل پر جو ہے جا کر کے لگتا تھا یہ سلام اور اتنی بری حالت تھی کہ اگر کوئی سنی طالب علم کوشش کر کے محنت کر کے اور حمد کر کے سلام پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو جوتے اور چپل یہ پھیتے تھے اور اس وقت جو سب سے زیادہ ورچسپ تھا وہاں پر سب سے زیادہ جس کا اثر تھا وہ جماعت اسلامی کی ایک خطرناک تنظیم علاقہ اب تو وہ بہن ہوگی سمی جیسے کہتے ہیں اس نے سنی گھرانے کے طلابہ کو علیگرل مسلمی یونیورسٹی میں ورغلا کر کے ان کو دہریہ بنانے کی کوشش کی سنیت کا جو مواد تھا سنیت کی جو ان کی آئیڈیالوجی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہر چند کوشش اس سے مقابلہ کرنے کے لیے انیس سو ستتر میں سنیوں نے اسٹوڈینٹس کا ایک گروپ بنایا اور مسلم سنی طلابہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے جو کالیجز میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اس کے لیے ایم ایسو نامی تنظیم انیس سو ستتر میں قائد علیگرل میں جب ہم گئے تو ہم بھی اس سے وابستہ رہے درس قرآن اس کی طرف سے ہر اعتبار کو ہوتا تھا سلیمان ہسٹل کی مسجد میں تو وہ درس قرآن الحمدلللہ کافی دنوں تک میں نے بھی جو ہے وہ دیا تو اس سے مجھے یہ ذہن ملا کہ جس طرح انڈیا میں ایم ایسو نامی تنظیم ہے اسی طرح کیوں نہ اسی کی طرز پر نیپال میں بھی جو کالیجز کے بچے ہیں یونیورسٹیز کے بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں اور جو پڑھ لکھ کر کے آفیسوں میں نوکری کر رہے ہیں مارڈن ایڈیوکیشن ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی علماء کی طرح علماء کے ساتھ علماء کے مشورے سے بھر چل کر کے حصہ لے دینی کاموں میں دین کا کام کریں مسلک کا کام کریں خود بھی اپنی حفاظت کریں اپنے ایمان و عقیدے کی اور اپنی فیملی کے لوگوں کی بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں تو ایسے لوگوں کو پلیٹ فارم دینے کے لیے ہم نے اسی طرز پر تھوڑا سا نام میں تبدیلی کر کے یہ نام جو ہے وہ تجویز کیا کہ نیپالی سننی مسلم اسٹوڈینس آرگنائزیشن چونکہ اس کا ایم ایس او کا مطلب تھا وہاں پر مسلم اسٹوڈینس آرگنائزیشن آف انڈیا اس کا پورا نام تو ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی اب یہ چونکہ مشاورتی اجلاس ہے استحابنہ اجلاس ہے میں حضرت مفتی محمد قحف الورا صاحب کی خصوص توجہ کہ اگر آپ حضرات کی تائید حاصل ہو تو کیوں نہ اس کو جو ہے وہ اس کی استحابنہ کر دی جائے صحیح رائے گا ماشاءاللہ بڑی خوشی اور مسررت ہوئی یہ سن کر کے الحمدللہ سبحان اللہ مجھے امید تھی کہ کسی کی تائید حاصل ہو یا نہ ہو ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد قحف الورا صاحب کی تائید ضرور حاصل ہوگی کیونکہ وہ اسی طریقے کا ذہن رکھیں تیسرا مقصد ہمارا یہ تھا کہ لوگوں کو ذہن ملے جگہ جگہ جا کر کہ اس طریقے کہ ہم پروگرام کریں لوگوں کو ذہن ملے کہ جلسوں کے علاوہ بھی پروگراموں کی نویت کچھ اور بھی ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک الگ دنیا ہے اس کی بھی الگ ایک اہمیت ہے اس طریقے کے پروگراموں کی کا چلن جو ہے وہ بڑھائے جائے چھوٹے مختصر انداز میں مختصر جو ہے وہ اجلاس ہو مختصر ٹیم میں اور دن کے اندر یہ اجلاس ہو تاکہ وہ جلسے بھی اپنی جگہ برقرار رہیں لیکن ساتھ میں اس طریقے کے پروگرام بھی جو ہے وہ جاریوں ساری تھی یہ بھی مقصد تھا اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے مجھے صرف اس کا قیام مقصود تھا اور اس میں بہت بڑے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی اس کے لیے سردست جو عبوری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے سرپرست کی ذمہ داری حضرت علامہ مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ قبول فرمالیں اگر آپ حضرات کی تائید حاصل ہو اس کے علاوہ سرپرست دوم میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خطیب و امام جامعہ مسجد کے حضرت قاری محمد شریف صاحب اس کو قبول فرمالیں تاکہ ان بچوں کی رہنمائی اصل میں اس کا ذابطہ حضرت میں بتا دوں کیا ہے اس کا ذابطہ ایم ایس او کا ہم نے بنایا تھا وہاں پر وہ یہ تھا کہ پوری کمان نوجوان اسٹوڈینٹس کے ہاتھوں میں ہوئی لیکن ایک عالم سرپرست کی حیثیت میں جگہ جگہ ضرور ہوگا جہاں بھی شاکہ ہے اس کی قائم ہوگی سرپرست ہوگا اور اس کے پورے نیپال کے لیے میں نے جو نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے جن ناموں کا انتخاب دیا اور وہاں بیٹھ کر کے سوچا اس میں ایک نام میرے ذہن میں آیا وہ ہے حضرت اللہ مولانا مفتی محمد قیفل صاحب قبلہ کا کہ پورے نیپال میں جہاں جہاں بھی یہ قائم ہو ان سب کی سرپرستی آپ طول فرما لے آپ کی رہنوائی لوگوں کو بچوں کو حاصل ہو انشاءاللہ اس کا باقاعدہ دستور میں بنانے والا ہوں جو ایم ایسو کا ہمارا ہے اسی کی طرز پر اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اعلان کر کے ہم چلے جائیں ہوا ہوای ہو جائیں بہت ایسے ہو چکا ہے جماعت اہل سنت میں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا دس زلوں میں ہو دس جگہوں پر ہو لیکن اس کا وجود دکھنا چاہیے بھلے تین لوگ ہوں وہ اپنا بیرنٹ لے جا کر کہ اپنی حاضری درج کرائیں کہ جو ہے وہ ہم نے یہ کام کیا بر چڑھ کر کے حصہ لیں لیکن اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو شمولیت ہوگی وہ اسکول کالیجز اور یونیورسٹی کے طلبہ کی ہوگی ساتھی ساتھ مدارس کے طلبہ بھی اگر اس سے جڑنا چاہیں تو ان کے لیے بھی اس کے دروازے کھلے رہیں گے وہ بھی شامل اس میں ہو سکتے ہیں بس یہ چند باتیں تھیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ چونکہ ہم لوگ شیر و شکر ہیں سرحت کا ایک فاصلہ ہے بھارت اور نیپال بھارت اور نیپال کے علمی اور روحانی رشتے ہمیشہ سے رہیں کئی بار میں کہہ چکا ہوں ہمارا روٹی اور بیٹی کا بھی ساتھ ہے یہ لوگ کہتے ہیں سیاسی لوگ کہتے ہیں لیکن میں جو کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ ایمان و عقیدہ کا ساتھ ہے ہمارا ہمارا ایمان و عقیدہ جو ہے سب بھارتی خانقہوں سے ہم لوگوں کو ملا ہے اعلیٰ حضرت وہاں پر سیدی سرکار ہمارے سلطان الہنگ وہاں پر حضرت کچھوچا مقدسہ وہاں پر حضرت مہرینہ متحرہ تو یہ تمام صوفیاء اکرام ہیں بزرگان دین ہیں ان سے ہمارا رشتہ آپ لوگوں سے جڑا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا یہ سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں لیکن دینی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا ہمارا اور آپ کا یہ دینی رشتہ برقرار رہے گا انشاءاللہ اب اخیر میں میں گزارش کروں گا حضرت اللہ مفتی محمد قیف الورا صاحب قبلہ سے کہ چند منٹ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں اور اخیر میں پھر حضرت اللہ مولانا نصیر الدین صاحب وہ صدارتی جملے ارشاد فرمائیں گے شکریہ کہ جو بھی وہ ارشاد فرمانا چاہیں اس موقع پر شانہ بشانہ رہیں گے ہمارے قاری عظمت صاحب اور جترے بھی یہاں کے ہمارے محبان ہیں وہ سب ان کا ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اللہ مفتی محمد قیف الورا مزوائی صاحب قبلہ